اسلام علیکم بچوں کلاس ایٹ سبجیکٹ سائنس چیپٹر لائٹ آج اسی پرساں بچوں اس تھی جنرل ایکسرسائز کوسچن نمبر ایک ہے سپوز یو آر ان ای ڈارک روم کین یو سی اوبجیکٹس ان دا روم کین یو سی اوبجیکٹس آؤٹسائیڈ دی روم ایکسپلین سوال پشتا ہے بچوں فرض کرو سپوز یو آر ان ای ڈارک روم تسی ایک ڈارک بلکل اندیرے والے کمرے بچوں کین یو سی اوبجیکٹس ان دا روم کیا ہندیرے والے کمرے بے تسی چیزیں دیکھ سکتے ہو بلکل نہ دیکھ سکتے کین کہ اس پر کوئی روشنی نہیں روشنی نہ ہوئی دی وجہ تو اسی اس کمرے دے اندر دیا چیزیں نہ دیکھ سکتے میچسوں کو پہلے میدہ سیدے جیس کین یو سی اوبجیکٹس آؤٹسائیڈ دی روم اسی بار چیزیں دیکھ سکتے ہوں ییس اسی بار چیزیں دیکھ سکتے ہوں اگر اتھا لائٹ ایولیبل ہوئے تو اس تانسر جڑے بچوں میں اتھا لکھے رہے کہ اسیں کسی بھی جگہ چیزیں روشنی دی مدد نال دیکھ سکتے ہیں دو چیزیں اسیں دیکھ سکتے ہیں ایک اسیں دیکھتے ہیں اس چیز کو جس بچو روشنی نکل ہے which emits lights یعنی کہ luminous objects دوہ لکھتے ہیں اسیں اس چیز کو جس ہوتا لائٹ ریفلیکٹ ہوئے تو انہیں دو چیزیں کو اسیں دیکھ سکتے ہیں تو ایسی اندیرے والے کمرے بھی چیزیں نہ دیکھ سکتے ہیں جبکہ کمرے تھی بار ایسی روشنی دی مدد نال چیزیں دیکھ سکتے ہیں تو اس تانسر آگیا بچوں ایسے ہمیں لکھے رہے تو اسیں اس تا سکرین شارٹ جاکا پھر کابی تا نوٹ بھی کر سکتے ہیں دوہ کوسٹن ریگولر ریفلیکشن اور ڈیفیوز ریفلیکشن which فرق دس ہو does ڈیفیوز ریفلیکشن means the failure of the law of reflection سوال پھوچھتا ہے بچوں کہ ریگولر ریفلیکشن کیا ہے ڈیفیوز ریفلیکشن کیا ہے میں تسوں کو پڑھا لیا دیا پہلے ہیں چپٹر بچ ریگولر ریفلیکشن کیا ہے اور ڈیفیوز ریفلیکشن جس کو اسیں irregular ریفلیکشن بھی آخ دیا ریگولر ریفلیکشن جڑی ہوندھی ہے بچوں ایک کلیر کٹ او ریفلیکشن ہوئی جڑی بلکل highly polished surface تو ہے جڑی high smooth highly smooth surface تھا جڑی ریفلیکشن ہوندھی ہے بلکل ہموار surface تھا جڑی ریفلیکشن ہوندھی ہے بچوں اس کو آخ دن regular reflection جبکہ جڑی ریفلیکشن جڑی ریفلیکشن ڈیفیوز ریفلیکشن ہے اے ہوندھی ہے بچوں rough surface تھا irregular surface تھا یعنی کہ ایسی surface جس بچ اچھیاں مند رہی ہیں جگہ ہون جس بچ force of fraction زیادہ ہوا ہے جس بچ irregularities زیادہ ہون تو regular reflection کیڑی ہوئی جڑی highly smooth surface تھا جڑی ریفلیکشن ہوندھی ہے بلکل صاف اور شفاف اور ہموار جگہ تھا جڑی ریفلیکشن ہوندھی ہے اس کو آخ دن regular reflection اور جڑی irregular diffuse reflection ہے وہ ہوندھی ہے بچوں irregular surface ہوتا اس تو بعد اس پوچھتا ہے کہ does diffuse reflection دا مطلب اے ہے کہ اے failure ہے law of reflection دا دیکھو بچوں laws of reflection جڑی ہیں first law of reflection اور second law of reflection تو سنگو میں دو ہی دسے دن اے first law of reflection اور second law of reflection اے دو ہی laws ریگولر ریفلیکشن بچ بھی اور irregular reflection بچ بھی apply ہوندھیں therefore it means diffuse reflection does not mean the failure of the law of reflection diffuse reflection جڑی ہوندھی ہے laws of reflection اُتھا بھی ہوندھیں incident ray reflected ray اور normal ایک طرف حسن اے کیا ہوگے اے اور angle of incidence اور angle of reflection جڑی بچوں وہ دو ہی سیم ہوندھیں تو اے regular reflection بچ بھی دو ہی laws پائے گے نین اور irregular reflection بچ بھی دو ہی laws پائے گے نین بچو تو اے تُس تے دو question آسے اے اس تے answer میں لکھے دیں اندہ تُس ہی screenshot چاہ کا copy نوٹ کر سکتے ہو شکریہ و السلام